موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجے گا جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجے گا آپ کا بہت بہت شکریہ سابق وزیراعظم عمران خان کا لاہور مینار پاکستان پر بہت بڑا جلسہ اور اب جلسے کی تعداد تو ظاہر ہے میں بھی نہیں جانتا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا جلسہ تھا اور جس کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گرمی اور روزے کے باوجود دن سے جلسہ کا اپنے اتنا شروع ہو گئے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ سب کے سب بڑے تھے لیکن جلسے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس پر بھی گفتگو ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ آج لندن میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ایک بڑی طویل ملاقات کی ہے اس ملاقات کے بعد انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور میں یہاں پر آپ کو صرف اس ملاقات کے حوالے سے جو میری اپنے ذرائع سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا جو پریس کانفرنس میں انہوں نے باتیں کی وہ رسمی باتیں تھیں اور میں یقیناً عمران خان کے جلسے کے بارے میں میں بات کروں گا کہ انہوں نے اپنے جلسے میں نئی بات کیا کی ہے اور ایک ہی بات نئی تھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ یہ ملاقات آج بھی ہوگی دوبارہ کیونکہ اس کا جو ہے وہ اعتراف کیا ہے یا بتایا ہے میاں نواز شریف نے میریہ سے اپنی گفتگو کے دوران کہ وہ کل یعنی آج کل پریس کانفرنس ہوئی تھی تو آج دوبارہ بلاول بھٹو ذرداری سے ملاقات کریں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ دوہزار چھے میں شاید یا دوہزار پانچ یا چھے میں جس پر دستخط ہوئے تھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ان کے اور میاں نواز شریف ان دونوں جماعتوں کی اس پر کافی ان کے رہنماؤں کے دستخط تھے جس کو سی او ڈی کہا جاتا ہے اور جس کو بعد میں عمران خان نے دونوں جماعتوں کے مکمکہ کا نام دیا اب اگر آپ یہ سمجھیں تو کل اس مکمکہ کی کل سے مراد آج اس مکمکہ کی تجدید ہوگی یا اس میں کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ شامل کی جائیں گی کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ دونوں جو سیاسی قائدین ہیں جو بزرگ ہیں یعنی میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری انہوں نے کہا ہے کہ ان کی گائیڈنس میں ان کی سرپرستی میں اب یہ جو ینگر جنریشن ہے یعنی بلاول اور مریم ان کا اشارت اسی جانب تھا کہ اب ہم پر یہ لازم ہے یہ ہماری سرپرستی کریں اور ہم ملک کو جو مجدار میں جو پھنسک ہے اس کو اس سے نکالیں اس کی مشکلات سے نکالیں جو ماضی کی غلطیاں اسے سبق حاصل کریں آئندہ وہ غلطیاں نہ دورائیں ایک دوسری کی ٹانگیں مت کھینچیں ملک کو ترقی کی راستے پر گامزن کریں سیاسی اخلافات الیکشن ہم لڑتے رہیں گے لیکن ایک دوسری کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے جس طرح کا رویہ ان دنوں سابق وزیراعظم نے دیگر جماعتوں کے خلاف اپنایا ہوا ہے اب یہ جو نیا چارٹر آف ڈیموکریسی یا اس طرح جو جو نظرسانی ہوگی یا اس میں نئی شکیں آئے جو ایڈ کی جائیں گی کیونکہ یہ اکیلے نہیں گے بلاو ای بٹو اور نواز شریف بھی وہاں پر اکیلے نہیں ہیں ان کے دست راست اسحاق داروہ پر موجود ہیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت بھی وہ تھے اس میں قلیدی کردار تھا اسی طرح جو بلاول فٹو ہیں ان کے ساتھ شیری رحمان گئی ہیں سید نبید کمر گئے ہیں جو پیپل پارٹی کے سینئر اور مدبر قسم کے سجیدہ قسم کے سیاستدان ہیں وہ ان کے ساتھ گئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل ہوگی سینٹ کی چیئرمین شیف بلاول نے مانگی ہوگی یا مانگیں کہ آئندہ صدر کے لیے اپنے والد صاحب کا نام تجویز کیا ہوگا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ باتیں تیہ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہیں اب اندر کی بات تو جو انہوں نے آپس میں ڈسکس کرنی ہے یقیناً اس کو میڈیا کے ساتھ بھی وہ شیر نہیں کریں گے اپنے جو ان کے رفقہ ہیں ان کو بھی منع کریں گے میڈیا کے ساتھ وہ چیزیں شیر نہ کریں جو ان دونوں قائدین کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہیں البتہ ہم لوگ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی اور وہ بھی وہی ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ایک سنیری موقع بھی ہے اور کٹھن موقع بھی ہے کہ آپ یعنی ٹیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر اتادی جماعتوں نے مل کر عمران خان کی حکومت کو تو چلتا کر دیا لیکن جو مستقبل میں جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں ملک کی محشت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور کٹھن راستہ ہے اور اگر اس راستے پر انہوں نے کوئی غلطی کی اتحادیوں نے یا جو دو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اپس میں اقتدار کے لیے اختیارات کے لیے رسل کشی شروع کر دی تو پھر قوم انہیں بھی معاف نہیں کرے گی اور آئندہ ایک مرتبہ پھر عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیت کر وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں اگر اسی طرح ان کی پاپولیریٹی رہی لیکن اس پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے بارے میں میں آپ سے ذکر کروں گا آگے چل کے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اگر تو یہ اس حکومت نے الیکٹورل ری فارمز کر دی یعنی انتخابی اصلحات کر دی اگر اس حکومت نے معشد کو سنبھالا دے دیا مہنگائی پر کنٹرول کر لیا اور تیل کی قیمتوں پر قابو پا لیا دیگر ممالک سے کوئی امدادی پیکجز لے لیے ترقی قبیہ چلانا شروع کر دیا ایکسپورٹس میں اضافہ کر دیا ایمپورٹ میں کمی کر دی جو بجلی کی لوڈ شیڈیں گے اس سے کون کی جان چھڑا لی تو پھر تو لوگ ظاہر ہیں سوچیں گے کہ جناب ان لوگوں نے تین چار مہینوں میں وہ کر دکھایا ہے جو گزشتہ حکومت چار سال میں نہیں کر سکی اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو جو کچھ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اب عمران خان نے لاہور میں اپنے ایک بڑے عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ویسے تو وہی باتیں ہیں جو انہوں نے دورائی ہیں جو کم از کم ہم لوگوں کے تو سن سن کے کان پک گئے ہیں کہ جب سے اب پرانی باتوں کو چھوٹے ہیں لیکن دوزار دس گیارہ سے آنورڈ ان کی وہی تقریر ہیں ہاں اس میں اب ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ جناب میں جو ہے میں یعنی ان کی ذات میں سے میں ابھی تک نہیں گیا اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے وہی جو کل کائنات کی مالک ہے انسان کیا ہے آج آپ ہیں کل نہیں ہیں کل آپ اقدار میں تھے دس دن پہلے آپ اقدار میں تھے آج آپ نہیں ہیں تو یہ سیاست ہے اس میں یہ چلتا رہتا ہے البتہ انہوں نے یہ پھر یہ اس بات کا ارادہ کیا زور دے کے کہا کہ ان کو عالمی سازش کے تحت نکالا گیا ہے وہی امریکہ نے ان کو نکال دیا ہے کیونکہ وہ یس میں نہیں تھے وہ کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کر سکتے نہ کی ہے نہ کریں گے ساتھ میں انہوں نے ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کیا کہ ملک کے اندر سے لوگ شامل ہوئے اب میر جعفر تو سمجھ آ سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوگی انہوں نے کھا کہ تین تھری سٹوجز کا نام لیا اب میر صادق کون ہے دو ہیں نا دو کردار ہیں اب میر صادق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ اسٹیبیشمنٹ کی جانب ہوگا اسٹیبیشمنٹ کو وہ لطاڑتے رہے ہیں گزشتہ روز انہی کے جو قریبی ترین ساتھی ہیں فوات چودری نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں برملا یہ کہہ دیا کہ جناب ہمارے اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ تعلقات اگر بہتر ہوتے تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے اب یہ ساری چیزیں تو قوم کے سامنے ہیں قوم اتنی بھی بے حکوف نہیں سوشل میڈیا پر اگر آپ کے فالورز ہیں تو دوسری جماعتوں کے فالورز میں ہیں وہ اچھی اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی پڑی تھی کہ وہ آپ کے قلاب سازش کرتا اب آپ کیوں نہیں کھل کے کہتے کہ جناب اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ میرا صفحہ جو کہا وہ پھٹ جو کہا تھا اختلافات تھے اسٹیبیشمنٹ نے میرے سر سے آت اٹھا لیا اچھا کیا یا برا کیا یہ الگ بات ہے یہ آپ اب ہم پر چھوڑ دیتے تو یہی وجہ ہے کہ میری حکومت کمزور ہوگی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا اور اب انہوں نے اسی جلسہ عام کے دوران یہ کہا ہے کہ اپنے سپورٹر سے عامیوں سے یہ کہا ہے کہ میری کال کے لیے تیار رہنا اگر جلد میں صرف اور صرف جلد انتخابات چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں کال دوں گا اسلام آباد جانے کے لیے یعنی اسلام آباد چڑھائی کی انہوں نے دھنکی دی یا دھنکی دی یا اپنے پلان کا اعلان کیا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں جس طرح انہوں نے دوہزار چودہ میں کیا تھا ممکن ہے اس سال بھی وہ عید کے بعد اس کا پلان بنائیں کیونکہ رمضان میں تو یہ ممکن نہیں ہے لوگوں کے لیے لیکن جو ملین ڈالر کوئسچن ہے کہ کیا حکومت اس احتجاجی کال کے لیے تیار ہے اسلام آباد پر ایک اور چڑھائی کے لیے تیار ہے تو تھوڑا سا میں موازنہ کروں گا کہ دوہزار چودہ میں ان کو سپورٹ حاصل تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام کی پہلے جنرل پاشا کی ان کو سپورٹ تھی اس کے بعد جنرل زہیر الاسلام کی ان کو مکمل سپورٹ تھی تائید و حمایت حاصل تھی جگہ جگہ ڈسک بنائے گئے تھے ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ایک درپردہ حمایت حاصل تھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف کی اب حالات ایسے نہیں ہیں اب نہ تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجا پاشا ہے نہ جنرل زہیر الاسلام ہے نہ جنرل فیض حمید ہے اب آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا ہے اب ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ جنرل ندیم احمد انجوم ہیں اب گجرہ والا کے کور کمانڈر میرا خیال ہے جنرل آسم منیر ہیں اب اسی طرح منگلہ کور کمانڈر کوئی اور ہیں پنڈی کے کور کمانڈر جو انتہائی اہم کور ہے اس کے کور کمانڈر کوئی اور ہیں اب ان کے پاس وہ ای ٹی ایم بھی نہیں ہے جو جنگیر ترین یا علیم خان کی صورت میں ان کو آسل تھی یا دیگر جو وسائل جو ہوتے ہیں جو اس طرح افرام کی جاتے ہیں اب وہ سپورٹ بھی نہیں ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ضرور کہا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ دوبارہ آ رہی ہے پاکستان سے پاکستان سے باہر سے لوگ دھڑا دھڑ پیسے بھیج رہے ہیں سننے میں یہ آیا ہے ایک عرب سے زیادہ پیسہ کٹھا ہو گیا تو ایک عرب سے تو ظاہر ہے پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ ہے اس وقت عمران خان بار بار پکار کے یہ کہہ رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب میرا پیچھا چھوڑ دو فارن فنڈنگ کیس سے ہاتھ اٹھا لو اس کا فیصلہ میرے خلاف نہیں آنا چاہیے ورنہ ملک میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے موں میں خواستہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے یا اور جو کیسز ہیں جو آج مریم اور انزیب نے کہا کہ اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بشرا فرا نیکسز یعنی بشرا بی بی سابق قاتونے اول اور جو فرا فرد شہزادی پتہ نہیں اس کے کتنے نام ہیں گوگی باٹ فرا خان فرا گجر فرد شہزادی کچھ تین چار اس کے نام ہیں جو یہاں سے فرار ہو چکی ہیں ان کے درمیان جو تانے بانے تھے جو گٹ جوڑ تھا وہ اب فائلوں کی صورت میں شبایت کی صورت میں ثبوتوں کی صورت میں حکومت کے پاس آ گیا ہے حکومت نے ایک ایف آئی آر بھی نکلوا لی ہے جو ان کے خلاف تین سو چو پیس آپ کے جسم کا کوئی اعزا توڑنے والی جو ایف آئی آر ہے جو ان کے خلاف ہے اسلام آباد کے ایک پولیس ٹیشن میں تو اس طرح کی متعدد چیزیں ہیں حکومت وقت آپ کو الجھا سکتی ہے اب وہ وہ وقت گزر گیا جب آپ ایک اپنے زوم میں تکبر میں آپ عدالتوں کو نہیں جاتے تھے فیس نہیں کرتے تھے اب وہ وقت نہیں ہے اس کی بجا کیا ہے اب رانہ سناولہ اب چودری نصار وزیر داخلہ نہیں ہے اب رانہ سناولہ وزیر داخلہ ہیں جن کو آپ نے حیرون کے کیس میں اندر کیا تھا اب وزیر آزم شباز شریف ہیں جنہیں آپ نے دو تین مرتبہ جیل میں رکھا نیاب کے ذریعے اب جس طرح میں نے پہلے بتایا جنرل فیض حمید جنرل زہیر الاسلام ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہیں جو آپ کو کندہ فرام کرتے تھے وساکھیاں فرام کرتے تھے اب جنرل کمر جعوید باجواں ہیں اور آرمی نے ایز ادارہ اپنے آپ کو غیر سیاسی کرنے کا دہیہ کر لی ہے جس کا وہ بارہا اعلان بھی کر چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ میچ جو پڑھنے والا ہے موجودہ حکومت اور موجودہ اپوزیشن جو کہ امران خان کی ہے تمام سیاسی قوتیں ایک طرف ہیں امران خان ایک طرف ہیں یہاں پر میں ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا پتہ نہیں آپ نے یہ نوٹ کیا ہے یا نہیں کیا تین چار دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلایا گیا جی ہاں ایک ٹرینڈ چلایا گیا امران خان کے بارے میں جس میں اس ٹرینڈ میں لکھا ہوا تھا قاتل آزم امران خان قاتل آزم یہ ٹرینڈ کس نے چلایا یہ ٹرینڈ جناب چلایا گیا ٹی ایل پی تحریک لبیت پاکستان کی جانب سے اور ان کا یہ الزام ہے کہ ان کے متعدد کارکون جو ہیں وہ ان کو قتل کیا گیا امران خان یا اس وقت کی وزیر داخلہ کی ایمام پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں پولیس والے بھی شہید ہوئے لیکن یہ جو ٹرینڈ چلایا گیا ہے تو اب امران خان کے سامنے جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگر آئے گی تو وہ ٹی ایل پی کی ہو سکتی ہے اللہ کرے ایسا موقع نہ آئے کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے کارکون حامی حمایتی ایک جسرے کے سامنے آئے اور یہی وہ یہی وہ نکتہ آغاز ہو سکتا ہے ملک میں بد امنی انتشار یا خدا نہ خواستہ کسی بڑے خون ریز تصادم کر اور ادارے کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو شدید معاشی بوران سے دوچار ہے اور شدید داخلی انتشار سے دوچار ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ملک میں مزید افرہ تفریح پیدا کی جائے یا اس کی کوشش کی جائے تو نب دا ایول ان دا بڑ والی بات ہے سب سے پہلے امران خان کے سوشل میڈیا سیل کو غیر موثر آلریڈی بہت حد تک کر دیا گیا ہے اس کو مکمل حد تک غیر فعال بنایا جائے گا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے کیسز میں الجھایا جائے گا ان کے ساتھیوں کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کتنی تعداد میں باقی لوگ امران خان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنے کے لیے تیار ہوں گے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ پرواز کے لیے تیار ہیں اور جب تک پرواز کر چکے ہوں گے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ